اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام پوری توجہ سے پاڑی ہوں گے اور اپنی ماما کو بلکل بھی تنگ نہیں کر رہے ہوں گے کام کرنے میں جیسے آپ سکول میں اچھا اچھا کام کرتے تھے بلکل ویسے ہی آپ نے اپنے گھر میں بھی اچھا کام کرنا ہے اسی سلسلے میں اب ہم سب سے پہلے اردو کی عملی کتاب کھولیں گے اور آپ نے آج سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے اردو کی عملی کتاب اور آپ نے کھولنا ہے صفحہ نمبر چار کون سا صفحہ کھولنا ہے صفحہ نمبر چار سب سے پہلے آپ روز کی طرح یہاں تاریخ لکھیں گے اور یہاں دن لکھیں گے کیا لکھیں گے تاریخ دن اور آپ کا آج کا انوان ہے گنتی کیا انوان ہے گنتی گنتی کسے کہتے ہیں counting کو آپ کو counting کرنی آتی ہے نا maths میں 1,2,3 اسی طرح آپ نے اردو میں counting کرنی ہے 1,2,3,4,5 اور اس کو آپ نے ہنسوں کی شکل میں لکھنا ہے آپ لوگ یہ ہنسیں نرشری کلاس میں پہلے کر چکے ہیں اس لئے آپ کو آنا چاہیے کہ یہ ہنسہ نمبر 1 ہے یہ دو ہے یہ تین ہے یہ چار ہے یہ پانچ ہے تو آج کا آپ کا انوان ہے گنتی اشیا کو گن کر ہنسے لکھئے آپ نے یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سب اشیا کو گننا ہے اور پھر ان کی تعداد کے مطابق آپ نے ان کے آگے ہنسہ نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ یہ سی ہورس بناوا ہے اس کو گنیں کتنے ہیں یہ ایک کتنے ہیں ایک ایک ہے کہ دو ہیں ایک ہے ایک تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ہنسہ نمبر ایک کیا لکھنا ہے ہنسہ نمبر ایک ایک کے بعد کونسا نمبر آتا ہے کونسا ہنسہ آتا ہے تین آتا ہے نہیں ایک کے بعد دو آتا ہے اب آپ ان تصویروں کو گنے سٹار فش بنا ہوا ہے یہ ایک دو کتنے ہنسے آپ لکھیں گے یہاں پہ ہنسہ نمبر دو یہ لکھا ہوا ہے ہنسہ نمبر دو اس کو دیکھ کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ہنسہ نمبر دو پھر آپ نے جیسے آپ سین کا ایک شوشہ بناتے ہیں ایک شوشہ بنا کے اور ساتھ آپ نے یہاں سٹکس ہی بنا دینا ہے اس کے نیچے تو ہنسہ نمبر دو بن جائے گا اب آپ ان ٹورٹلز کو کاؤنٹ کریں ایک دو تین تین ہے ایک دو تین کتنے ہیں تین تو آپ نے کیا لکھنا ہے ہنسہ نمبر تین کیسے لکھیں گے جیسے سین کے دو شوشہ ڈالتے ہیں اسی طرح آپ نے دو شوشہ ڈالے اور ساتھ ایک جوڑ دیا تو ہنسہ نمبر تین بن گیا ہنسہ نمبر ایک ہنسہ نمبر دو ہنسہ نمبر تین ایک دو تین اب یہ دیکھئے یہ شیلز بنے ہوئے ہیں ہم ان کو اکاؤنٹ کریں گے ایک دو تین چار کتنے ہیں یہ ایک دو تین چار تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے ہنسہ نمبر چار مام نے آپ کو کھڑی ہے لکھنے سکھائی تھی نا چار کی شکل بلکل ویسے ہی بنتی ہے آپ نے ایسے ترچھی لائن ڈالی اور جیسے کھڑی ہے ڈالتے ہیں ویسے کر کے ساتھ ایسے ہنسہ نمبر چار بنا دیا اب ہم نیچے آتے ہیں اور یہ کیا بنا ہوئے ہیں ہم فش مچھلیاں اردو میں کہیں گے آپ اس کو گنے مام کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ کتنی مچھلیاں ہیں یہ پانچ یہ کونسا ہنسہ ہے پانچ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ کے لکھنا ہے پانچ جیسے آپ دل بناتے ہیں نا آپ ایسے کر کے دل بناتے ہیں اس کو جب آپ اُلٹا کر کے بنا دیں گے تو ہنسہ نمبر پانچ بن جائے گا ایسے سمجھا رہی ہے آپ کو ان اشیا کو گن کے آپ نے یہ گنتی لکھنی ہے وہ بھی ہنسوں میں ہنسہ نمبر ایک ہنسہ نمبر دو ہنسہ نمبر تین ہنسہ نمبر چار ہنسہ نمبر پانچ جب آپ نے یہ گنتی لکھ لینے ہیں یہ والا صفحہ آپ کر لیں گے تو پھر آپ اگلا صفحہ کھولیے صفحہ نمبر چھے اور اس پہ بھی آپ کا انوان ہے گنتی کیا انوان ہے گنتی اس پہ بھی آپ نے یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے یہاں پر دن لکھنا ہے اور پھر نیچے اپنے انوان پہ آ جائیے وہ کیا لکھاوا ہے گنتی سوال ہے اشیاں کو گن کر ہنسے لکھئے یہاں پہ بھی آپ نے ان اشیاں کو گننا ہے اور یہاں پر آپ نے ان کے ہنسے لکھنے ہیں یعنی اب ہم ان چوزوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے کتنے چوزیں ہیں چھے جیسے آپ اردو میں دو لکھ رہے تھے نا شین کا شوشہ ایک ڈال کے اور اس کے ساتھ یوں سٹکس ہی بنا رہے تھے تو دو اب دو کا اُلٹ آپ نے ایسے اُلٹ شوشہ ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ایک بنا لگا دینا ہے تو کیا بن جائے گا چھے دو کا اُلٹ ہنسے نمبر دو کا اُلٹ جو ہوتا ہے وہ ہنسے نمبر چھے ہوتا ہے چھے آپ دو کو اُلٹ کر کے لکھیں گے تو ہنسے نمبر چھے بن جائے گا اب چھے کے بعد کونسا نمبر آتا ہے ساتھ یہ کونسا ہنسہ ہے ہنسہ نمبر ساتھ آپ سب لوگوں کو پہاڑ کو بنانے آتے ہوں گے یہ دیکھئے ایسے کر کے پہاڑ بناتے ہیں جب آپ ہنسے نمبر ساتھ لکھیں گے تو آپ اس پہاڑ کو اُلٹا کر دیں گے ایسے کر کے بنائیں گے چاہیں سب سے پہلے ہم ان تصویروں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پان چھے سات یہ کتنی اشیاء ہیں سات سات ستارے بنے ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے ہنسے نمبر سات سات جو ہوتا ہے وہ اُلٹے پہاڑ کی طرح آپ نے لکھنا ہوتا ہے سات چھے سات ہنسے نمبر چھے ہنسے نمبر سات جب آپ اپنی ورگ بک پہ یہ دونوں پیجز کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ورگ بک باند کر دینی ہے اپنی لوس شیٹس لینی ہے اس پہ آپ نے اس طرح انوان لکھنا ہے ہنسوں میں گنتی اور یہاں آپ نے مختلف اشیاء بنا لینی ہے مام نے صرف سٹارز بنائے ہیں مام کی ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے صرف سٹارز بنائے ہیں ایزی سے تو ہم ان کو کاؤنٹ کر کے ہنسوں میں یہاں گنتی لکھیں گے ٹھیکے ایک کتنے سٹارے ہیں یہ ایک ہم یہاں لکھیں گے ہنسے نمبر ایک یہ کتنے سٹارے ہیں ایک دو کیسے لکھیں گے یہ آپ نے شین کا شوشہ ڈالا اور اس کے ساتھ یہ ایک بنا دیا تو کیا بن گیا دو ہنسے نمبر دو آگے آج ہے یہ ایک دو تین آپ نے کیا لکھنا ہے ہنسے نمبر تین یہ شین کے شوشے اور ساتھ ایک جوڑ دیا تو ہنسے نمبر تین ایک دو تین چار ہنسے نمبر چار یہ دیکھئے یہ کھڑی ہے میں ہم نے بنائی اور ساتھ اس کے یہ ایک جوڑ دیا تو یہ بن گیا چار ایک دو تین چار پانچ ہنسے نمبر پانچ یہ دیکھئے یہ دل کی طرح ہنسے نمبر ہنسے نمبر ساتھ یہ یہ اُلٹا پہاڑ میں ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ ہنسوں میں گنتی لکھنی ہیں آپ کو گنتی لکھنی بھی آنی چاہیے ہنسوں میں اور ان کو کاؤنٹ کرنا بھی آنا چاہیے ہنسے نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے ہنسوں میں گنتی کیسے کرنی ہے بلکل آپ کی جو گنتی ہے صحیح طریقے سے لکھی ہوگی ہونی چاہیے اس کی فارمیشن بلکل کریکٹ ہونی چاہیے اور آپ کو زبانی آنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہنسے نمبر پانچ کیسے لکھتے ہیں تو آپ نے اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ پانچ کیسے لکھنا ہے ہنسے نمبر سات کیسے لکھنا ہے بیچ بیچ میں سے بھی آپ کو گنتی پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے شکریہ موسیقا